خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے ابودابی ٹیسٹ میں ویسٹنیز کے خلاف پاکستان کی ٹیم پہلی ایننگز میں چار سو باون رنز پر آؤٹ ہو گئی پاکستان سے قرب سے یونسان ایک سو ستائیس رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے کپتان مس پاول حق صرف چار رنز کی دوری سے اپنے کریئر کی گیارویں سنچری نہ بنا سکے ان کے علاوہ آسد شفیق 68 اور وکٹ کیپر سرفراز احمد چھپن رنز بنا کر نمائی رہے یہاں بالکل ابودابی ٹیسٹ میں ویسٹنیز کے خلاف پاکستان کی ٹیم پہلی ایننگز میں چار سو باون رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے آسد شفیق 68 اور وکٹ کیپر سرفراز احمد نے چھپن رنز بنائے مس پاول حق چار رنز کی دوری پر رہے اور کومن ویلت کے یوتھ کیمز میں پاکستانی ویٹ لفٹر طلحہ طالب نے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے طلحہ نے باسک کلوگرام کا رکھنی میں کامیابی حاصل کی اسما ریا سے جانتے ہیں اسما بتائیے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں اس بارے میں اور طلحہ طالب کے گھر والوں کے کیا تاثرات ہیں طلحہ طالب نے جو اتنی شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے عالمی افق پر اور ویٹ لفٹرز ایسے ہی پاکستان کے چائر ہوئے ہیں اور طلحہ طالب نے باسک کلوگرام ویٹ لفٹنگ میں یہ کامیابی حاصل کی ہے اور بھارت سے اپنی پسیلی شخص کا بدلہ بھی چکا ہے کیونکہ پسیلی بار بھارت کے جو ویٹ لفٹر ہیں نوی گلام وہ جو پہلے نمبر پہ تھے اور طلحہ طالب جہاں وہ دوسرے نمبر پہ تھے جبکہ اب طلحہ طالب پہلے نمبر پہ ہیں 258 کلوگرام ویٹ لفٹ کر کے اور انڈیا کے نوی گلام کو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے جنہاں دوسری پوزیشن ناصل کیا ہے 252 کلوگرام ویٹ لفٹ کر کے اس کے مقابے میں جو تیسے نمبر پہ نارو کے لارکوں آئے ہیں 215 کلوگرام ویٹ لفٹ کر سکے ذرا کمزور ثابت ہوئے لیکن مقابلہ جہاں وہ کافی سخت تھا اور طلحہ جب یہاں سے روانہ آ رہے تھے تب بھی ان کے گھر والے بھی یقینہ نہیں اس موقع پر انتہائی ان کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے شکریہ اسمہ ریاض اپڈیٹ کر رہی تھی وفاقی وزیر سعاد رفیق نے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ سے ٹالی فون پر رابطہ کیا ہے وفاقی وزیر نے تحریک انصاف کے دھرنے پر مشترکہ حکمت عملی بنانے کی پیشکش کی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں روزینہ علی ہمارے ساتھ ہیں روزینہ بتائیے گا کیا مشتر کا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جی دیکھئے کہ وزیر آزم کی جانب سے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی تحریک انصاف عمران خان جو دھرنا دینے جا رہے ہیں دو نومبر کوئی سلسلے میں جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اسی کمیٹی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ کو ٹیلی فون کیا گیا ہے خوارجہ سعاد رفیق نے ٹیلی فون کیا ہے اور اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو دھرنا دینے والے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے جو کائم ہے تحریک انصاف کے وہ جو دھرنا دے رہے ہیں اور سوالے سے مشتر کا حکمت عملی بناتے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ بیک دور رابطے بھی کیے جائیں کسی نہ کسی طرح سے دھرنے سے پہلے ہی کوئی مکمکہ کی صورتحال کو پیدا کی جائے تاکہ مکمکہ ہو جائے اور دھرنا نہ بھیا جائے کیونکہ دھرنے سے ان کا کہنا ہے کہ صرف وصرف عوام کا نقصان ہوگا پاکستان کا نقصان ہوگا تاہم یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ نے ان سے کہا کہ پیر کو وہ فیصلہ باد ریوی میں مصروف ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے اب جو ہے وزیراعظم کی جانب سے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے ان کی جانب سے منگل کو منگل کے روز خوشید شاہ سے ملاقات کی جائے گی اور ملاقات میں جو ہے حکمت اعملی مشتر کا حکمت اعملی جو ہے وہ بنائی جائے گی اور دھرنے کی متعلق جنب منگل کے روز ملاقات کی جائے گی اور مشتر کا حکمت اعملی بنایا جائے گی بہت شکریہ روزین علی پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شاہ محمود قریشی دو نومبر کے دھرنے کے حوالے سے مشاورت کے لیے اسلام آباد میں چادری پرویس الہی سے ملاقات کریں گے دیکھیں شاہ محمود قریشی اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچ رہے ہیں چوزی شجاہ کے گھر پر چونکہ جرمنی میں علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں چوزی پرویس الہی سے خاص مشاورت ہوگی پی ایم ایل کیو سے مشاورت ہوگی جس طرح کل انٹرہ پارٹی انتخابات میں مسلم لیک کاف کے چوزی پرویس الہی نے عمران خان کے دو نومبر کے دھرنے کے حوالے سے جو ان کی حامی بری تھی اس حوالے سے ان کا شکریہ بھی کرنے ادا کرنے آ رہے ہیں چوزی شجاہ حسین کو جو انٹرہ پارٹی انتخابات میں پارٹی کا صدر منتخب ہونے پر بھی مبارک بات دینے کے لیے وہ یہاں پر آ رہے ہیں عمران خان کا خصوصی پیغام لے کر عمران خان کے دو نومبر کے حوالے سے جو لاحی عمل ہے اور جو منشاہ اس حوالے سے ڈیٹیل مشاورت ہوگی دھرنے کی حوالے سے جو شرکہ یہاں پر آ رہے ہیں اور حکومت جو سٹریٹیجی ہے اس حوالے سے دونوں پارٹیوں کے رنموں میں اہم مشاورت اب بھی آگر اور تحریک انصاف نے پانا ملک کی تحقیقات اور وزیر آزم کے احتساب پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں اور کیا فیصلے ہوئے جانتے ہیں اس رپورٹ میں تحریک انصاف کی میڈیا اسٹریٹیجک کومیڈی کا ایلاس بنی گالا میں ہوا جس کی صدارت عمران خان نے کی اجلاس میں اسد عمر شیری مزاری اور فیصل جاوید نے شرکت کی عمران اسماعیل اور افتخار درانی بھی موجود تھے اجلاس میں دھرنے کے حوالے سے حکومتی پروپیگنڈے پر تفصیلی غور کیا گیا اجلاس میں پاناما لیگ سے توجہ اٹانے کے لیے سرکاری وسائل اور اداروں کے بے درے استعمال کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومتی پروپیگنڈے سے کسی طور پر مرعوب نہیں ہوا جائے گا اور اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا اس کے علاوہ پاناما لیس کی تحقیقات اور وزیراعظم کے اتصاب پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تحریک انصاف کرپشن کے خلاف نئی مہم کے لیے ہے تیار دو نومبر کو اسلام آباد میں ایک بار پھر ہوگا دھرنا دھرنے کی حکم تعملی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے کارکن بھی کپتان کی پکار کے منتظر ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے کپتان کی ایک اور کوشش تحریک انصاف اس بار کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے پورازم حدث بھی وہی مطالبہ بھی وہی پھر سے ہوگی وزیراعظم کے احتساب کی پکار دو نومبر کے دھرنے کے لیے کپتان کی ٹیم کے ساتھ کھلاڑی بھی ہیں تیار کپتان حکمت عملی فائنل کرنے میں مصروف ہیں تو کھلاڑی اس پر عمل کرنے کے لیے بیتاب خواتین کارکنان بھی اس بار بھرپور تیاری میں ہیں وزیراعظم کے احتساب کے بغیر واپس نہ لوٹنے کا عظم کپتان کی افرادی قوت کے ساتھ مالی مدد میں بھی کارکن پیچھے نہیں مقام کوئی بھی ہو کھلاڑیوں کا جنون کچھ بھی کر گزرنے والا ہی نظر آتا ہے اس بار دھرنے میں موسیقی کے سر کون جگائے گا اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے ڈی جے بٹھ ہو یا ولی سن ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے کپتان کے ساتھ ہو پینما لیکس پر وزیراعظم کے احتساب کا تقاضہ گزشتہ سات مہ سے کیا جا رہا تھا لیکن حکومت کی طرف سے کوئی مصبت اقدام سامنے نہ آنے پر پھر سے دھرنے کا فیصلہ ہوا اس بار دھرنے کا کیا نتیجہ ہوگا اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا تحریک انصاف نے 28 اکتوبر کو کراچی میں بھی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے انصاف ہاؤس سے مزار قائد تک ایک ریلی نکالی جائے گی اباس نکوی ہمارے ساتھ ہیں اباس نکوی بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں ریلی کی دیکھیں اسلام آباد دھرنے کے لیے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے کارکنوں کو بھی فعال کیا جائے گا جس کے لیے یہ پلان مرتب کیا گیا ہے کہ 28 اکتوبر یعنی جمعہ کے روز کراچی میں ایک ریلی نکالی جائے گی جس کے بعد کارکنوں کو فعال کیا جائے گا اور انہی کارکنوں کو بعد ازا اسلام آباد کی جانب مارچ کے لیے رازی کیا جائے گا اس حوالے سے ابھی پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے میڈیا کو آگا نہیں کیا گیا ہے تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج شام کو ایک اہم اجلاس صوبائی خیادت کا کراچی میں منقض کیا جا رہا ہے جس میں اسریلی کو حتمی شکل دی جائے گی جس کے بعد میڈیا کو اسریلی کے حوالے سے آگا کیا جائے گا شکریہ باس نکتی گجرمالہ سے کپتان کی کھلاڑیوں نے اسلام آباد دھرنے کی تیاری شروع کر دی ہے خواتین کارکنوں نے دھرنے کے لیے چندہ جمع کرنا بھی شروع کر دیا اس بارے میں بتا رہی ہیں شازیہ چیما جی بلکل پورے پاکستان کی طرح امران خان کی کال پر گجرہ والا میں بھی دھرنے کے لیے چندہ مہم کا آغاز ہو گیا ہے جس میں ہر میمبر جو آ کر ایک ایک سور پیاس زمہ کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میمبرشپ بھی حاصل کر رہے ہیں یہ جو چندہ ہے یہ شاہین رضا جو کے پی ٹی آئی کی ایک سرگرم کارکن ہے ان کے گھر پر اکٹا کیا گیا ہے اور اس کو بعد میں اس بیال میں زمہ بھی کروایا جا رہا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ چندہ اگر ایک سو کی زیادہ بھی مانگا جاتا تو وہ دے دیتے ہیں یہاں پر موجود جو خواتین ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر آئے ہوئے بکلا کسان ہیں ان سے بھی بات کریں گے امران خان نے مہم شروع کی ہے چندہ کی وہ ہم نے حبیب بینک اور یو بیال میں جمع کر رہے ہیں امران خان نے ایک جو مہم سٹارٹ کی ہے فن ریزنگ کی ہم اس کا ایک پارٹ بن رہے ہیں اور ہم باقی بھی ہر بندے کو انوائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارا حساب بنیں جی جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے تھا کہ وہ اپنے قائد کی کال پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جہاں پر بھی ہمارے قائد نے ہمیں بلایا ہم وہاں پر پہنچیں گے اور جتنا بھی انہوں نے چندہ مانگا وہ اس احتجاج کیلئے دینے کو تیار ہیں جی شکریہ شازیہ چیما اور خرشید شاہ کہتے ہیں کہ امران خان کو سیاست نواز شریف کو حکومت کرنا نہیں آتی پاکستان مخالف نعرے لگانے والوں کو پھر سے سیاست کی اجازت نہیں ملنا چاہیے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کی تو حکومت سمیت سب پر برسے کہتے ہیں حکومت روڈ بنا رہی ہے بھوکے غریب کیا سڑکیں چاٹیں گے انہوں نے گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال کے الزامات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ ایک پارٹی میڈن لندن کے نام سے دوبارہ کھل رہی ہے اسے دیکھنا چاہیے وہ پارٹی پھر جہاں میڈن لندن کے نام سے کھل رہی ہے تو اس پر سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ پھر ان کو بنایا جا رہا ہے لیا جا رہا ہے اپوزشن لیڈر نے کہا کہ احتجاج اور دھرنا آئینی حق ہے لیکن کسی شہر کو بند کرنا غیر آئینی ہے دھرنے کو قانونی آئینی حق سمجھتے ہیں کسی بھی شہر کو کسی بھی ادارے کو بند کر دینا لاک کر دینا اندر وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے خرشیت شاہ نے کہا کہ وزیر آزم اس وقت بہت پریشان ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شاہ محمود قریشی دو نومبر کے دھرنے کے حوالے سے مشاورت کے لیے پہنچ چکے ہیں چوزری پرویز الہی کی رہائش کا پر دونوں راہنما پینامہ لیگز کے معاملے پر حکومت کے خلاف احتجاز کے حوالے سے مشاورت بھی کریں گے اس بارے میں بات کرتے ہیں 24 نیوز کے نمائن دے اویس کیانی سے اویس بتائے گا شاہ محمود قریشی پہنچ چکے ہیں پرویز الہی کی رہائش کا پر چوزری پرویز الہی نے ابھی ان کو خوش آمدید کیا ہے ان کے ہمراہ تمام پارٹی کے جو صوبائی جو صدور ہیں وہ بھی اس میں شابل ہیں میں نے تاریخ مشید چوزری اور سپیشلی سینٹر سعید مندوخیل آجمل وزیر اور دیگر جو پارٹی و دران ہیں وہ چوزری پرویز الہی کے ساتھ اہم مشابتی دار سے شامل ہیں اور سپیشلی جو شاہ محمود قریشی جو یہاں پر آئے ہیں وہ پانامہ لیگز کے حوالے سے جو لاحے عمل اپوزیشن نے اختیار کیا ہے سپیشلی طور پر پی ٹی آئی کے جو دو نومبر کے جلسہ ہے دھرنا ہے اس حوالے سے جو پی ایم ایل کیو کی جو کل سپورٹن کو ملی ہے ہمیں ملی ہے اس کا ایک شکیہ دار کرنے آئے میں ہیں اور سپیشلی طور پر جو مشابرت ہونی ہیں دونوں رہنموں کے حوالے سے اور آج جو بنیگالہ میں جو اہم اجلاس ہوا ہے اس نے بھی کاف لیگ کے جو کل کے جو اعلان ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور عمران خان جو خصوصی پیغام لے کر شاہ محمود قریشی اس وقت کاف لیگ کے سربراہ کے پاس یہاں پر ان کے گھر پر پہنچے ہیں اور دونوں لیڈران میں مشابرت جاری ہے کہ جو دو نومبر کے حوالے سے جو سٹریٹیجی اپنائی جاری ہے حکومت کی جو حکمتی عملی ہے دھرنے کو ناکام بنانے کے حوالے سے دو نومبر کے حوالے سے جو سٹریٹیجی اپنائی جائے گی اس پر بات کی جاری ہے شکریہ اویس کے آنی پیپلز پارٹی کے رہنماء کمرزمان کائرہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کے روائے کے باعث تلخی بڑھی ہے احتجاج عمران خان کا حق ہے لیکن شہر بند کرنے کی بات بھی غلط ہے تفصیلات عادل نظامی کی رپورٹ میں ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنماء سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کمرزمان کائرہ نے گزشتہ روز رحیم یار خان میں وزیر آزم کے آپ دیدہ ہونے کو خوب آڑے ہاتھوں لیا کہتے ہیں کہ پنجاب میں گزشتہ تین دہائیوں سے مسلم ریق نون کی حکومت ہے جنوبی پنجاب کے عوام کی حالت زار کے اصل زمادار خود وزیر آزم ہی ہیں کمرزمان کائرہ نے کہا کہ ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں لیکن اگر احتساب کے نتیجے میں کوئی گھر جاتا ہے تو جائے حکومت اوپوزیشن جماعتوں کے ٹی او آرز مان لے عمران خان کو اسلام آباد نہ جانے کے لیے ہم منالیں گے ہم ایک شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں پاناما پیپرز کا اس صورت میں حکومت جاتی ہے یا وزیر آزم جاتے ہیں یا رہتے ہیں یہ ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے ہم حکومت یا وزیر آزم کے خلاف اس طرح نہیں ہے کہ ان کو جانا چاہیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانونی پروسس ہے اس کو مکمل کیا جائے اس کے نتیجے میں اگر کوئی جاتا ہے تو جائے سابق وفاقی وزیر نے آرمی چیف کی مدت ملازت میں توسیع کے حوالے سے کہا کہ جنرل راہیل شریف نے خوب نیک نام کمایا ہے عودے صدا نہیں رہتے اس لیے انہیں توسیع نہیں ملنے چاہیے کیمرامین زہیب علی کے ساتھ عادل نظامی ملتان وفاقی وزیر حسن اقبال نے عمران خان کو سب سے اچھا دوست قرار دے دیا کہتے ہیں دو نومبر کو اسلام آباد نہیں تحریک انصاف کی سیاست بند ہوگی پاکستان میں تبدیلی صرف بیلٹ کے ذریعے ہی آ سکتی ہے احتجاج کرنے والے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں پارلیمنٹ آنا چاہیے یہ کہنا ہے وفاقی وزیر حسن اقبال کا جو لاہور میں ایک تقریب سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے عمران خان کو اپنا سب سے اچھا دوست بھی قرار دیا عمران خان صاحب سے میں ذاتی طور پر بڑا خوش ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اس وقت سب سے بڑے ویلوشر اور سب سے بڑے دوست عمران خان صاحب ہیں احسن اقبال نے کہا ڈنڈے اور گولی سے تبدیلی کی روایات ترک کر چکے عوام اسلام آباد بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیں گے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اندرونی کشمکش سے ملک کمزور ہو سکتا ہے تین سال پہلے دہشتگردوں نے پاکستانی ریاست کو یرگمال بنایا ہوا تھا لگتا تھا کہ دہشتگرد چڑھائی پر ہیں اور پاکستان کی ریاست محاصرے میں ہیں لیکن آج پاکستان کی ریاست چڑھائی کے اوپر ہے اور دہشتگرد محاصرے میں ہیں کیا یہ تبدیلی نہیں ہے دوسری طرف وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف نے بھی ایک بار پھر کہا ہے کہ اسلام آباد بند کرنے کی کوشش سی پیک کو ناکام بنانے کی سازش کا حصہ ہے اور وزیر مملکہ تابد شیر علی کا کہنا ہے کہ عمران خان مسلح جتھوں کے ساتھ ملکی اداروں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اگر ملک کی سلامتی کو خطرہ پیش آیا تو غداری کا مقدمہ درج کرائیں گے فیسکو ہیڈکورٹر کے دورے کے بعد عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی ایمانداری پر شک نہیں کیا جا سکتا پانما کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے جس کے پاس ثبوت ہیں وہ عدالت چلا جائے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ عمران خود ٹیکس چور ہے صرف ستر ہزار ٹیکس دیتا ہے اور گوشواروں میں بچوں کے اخراجات شامل نہیں کیے ستر ہزار پے والا ٹیکس دینے والے شخص کے بچے برطانیہ میں پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں کون ان کے اخراجات دیتا ہے اور یہ سارا ٹوپی ڈراما رچایا جا رہا ہے بنڑی گالا کے یہ ایکسپینڈیجر کیسے یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ورلڈ کپ کی ساری گمائی شوکت خانم کو دے دی پانی اور بجلی کے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کا پلان بنا رہی ہے کیمرامین علی رضا کے ساتھ نعیم دارہ فیصل آباد وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال قصور کا اچانک دورہ کیا وزیرالہ نے ناکس انتظامات پر ایڈیو ہیلتھ کو معطل کرنے کا حکم دے دیا وزیرالہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال قصور کا بغیر پروٹوکول اچانک دورہ سامنے آیا ہے اور برحمداغ بکٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والے تینتالیس فراریوں نے سبی میں بازابتہ طور پر ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے رضوان سعید ہمارے ساتھ ہیں رضوان سعید آگاہ کیجئے گا کیا آپڈیٹس ہیں آپ کے پاس جن فراریوں نے آج یہاں پر ہتھیار ڈالے ہیں ان کا تعلق خلدن تنظیم بی آرے سے بتایا جاتا ہے گزشتہ دنوں نے دیرہ بکٹی میں برحمداغ بکٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر کے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا آج جو ہے وہ سبی میں بازابتہ طور پر اس کے ایک تقریب منعقی دی جس میں رکن قومی اسیمبلی میر دوسترین خانڈوم کی بھی شریک تھے اس موقع پر تیر تالیس جو فراری ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں جن میں سات کمانڈرز بھی شامل ہیں بتائے جا رہا ہے کہ ان کمانڈرز اور فراریوں نے برحمداغ بکٹی کی بھارت سے جو میل ملاب تھا اس سے تنگ آ کر یہاں پر ہتھیار ڈالے ہیں اس وقت انہوں نے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے جس کو امیر دوسترین خانڈوم کی نے خوش آمدید تھا شکریہ رزوان سعید لاہور میں ایک اور شدت پسند تنظیم سامنے آئی ہے سوات علامہ کے نام سے تنظیم کے سرگرم ہونے کا انکشاف ہوا ہے سوات الامہ حضب تحریر اور دائش کے گروپ کے طور پر کام کر رہی ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر لاہور میں ایک اور شدت پسند تنظیم سامنے آگئی ہے عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں جی عرفان ملک بتائیے گا لاہور کے کن علاقوں میں سرگرم ہے یہ تنظیم جی بالکل لاہور کے جو مختلف علاقے ہیں جن میں صدر ڈویجن اور کینڈ ڈویجن کے علاقے ہیں یہاں پہ ایک کلزم تنظیم کی جانب سے وال چاکنگ کی گئی اور اس تنظیم کے بارے میں آپ کو بتائیں یہ سوات الامہ نامی تنظیم جو ستانہ حضب پورا دائش کے لیے فنڈنگ اور اس کے لیے رکروٹمنٹ کے کیسز اس کے اندر یہ ملووش رہی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کی جانب سے جو لاہور کے اندر کاروائی ہے یہ کافی سنگین ہے اور اس کاروائی پر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو متحرک ہو چکے ہیں اور اس چیز کو پائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جن افراد نے یہ وال چاکنگ کی ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ سوات الامہ نامی تنظیم جو ہے یہ دائش اور حضب التحریر کے ایک متحرک گروپ کے طور پر کام کر رہی ہے جس میں جو مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی جس میں زیادہ تر لوگ جو شکریہ ارفان ملک بھارتی فلم پروڈیوسرز نے راج تھاکرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے آئندہ کسی پاکستانی فنکار کو کاسٹ نہ کرنے کا دو ٹوک اعلان کر دیا بھارت میں انتہا پسندی جیت گئی بھارتی فلم انڈسٹری پر بھی انتہا پسندوں کا راج ہو گیا بھارتی فلم پروڈیوسر انتہا پسندی سے ہار گئے پاکستانی فنکاروں کے حق میں بولنے والوں نے بھی کھٹنے ٹیک دیئے بھارتی پروڈیوسرز نے آئندہ کسی پاکستانی فنکار کو کاسٹ نہ کرنے کا اعلان دو ٹوک الفاظ میں کر دیا فلم پروڈیوسرز نے یہ اعلان انتہا پسند تنظیم کے سربراہ راج تھاکرے سے ملاقات کے بات کیا بھارتی پروڈیوسر انتہا پسندی کے رنگ میں ایسے رنگے کے اڑی حملے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے لواحکین کیلئے مالی امداد کا اعلان بھی کر دیا پروڈیوسرز کی اسیوسیشن نے پاکستانی فنکاروں کو کاسٹ نہ کرنے کے لیے جلد قرارداد منظور کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی مہاراشٹر کے وزیراعلا کے ہمراہ راج تھاکرے سے ملاقات کرنے والے پروڈیوسرز میں مکیش بھڑ اور کرن جہر جیسے نام بھی شامل تھے اور بھارتی فوج کی شکرگر سیکٹر میں جارہیت ایک بار پھر رہائشی آبادی کو نشانہ بنا کر عالمی خوانین کی دھجیاں اڑا دیں فائرنگ اور گولہ باری کے باوجود دہاتیوں کا گھر بار چھوڑنے سے انکار پاک فوج کے ساتھ مل کر بھارت کا مقابلہ کرنے کا عظم ناروال سے یاسر عرفات کی رپورٹ بھارتی فوج نے شکرگر کے دہات چک کنارہ سکھوچک سلیائی سکمال نگوال بھوپال اور کوٹھے سمیت دیگر رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے جس سے گھروں کو نقصان پہنچا مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بھارتی فوج کی فارنگ اور گولہ باری کے باوجود اہل علاقہ اپنے گھر بار اور مال مویشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں بلکہ پاکستان کی بہادر فوج کے ساتھ مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے اسی نہیں نسانگے جنا مرضی انڈیا ساڑے گولے سوٹے بامبو سوٹے جو مرضی کرے اسی چھڑ کے اپنے پینڈ نہیں جانا انڈیا کرنڈیا گولے باری کرنڈیا آتے ہیں ہی ڈٹک مقابلہ کرانے ہیں جے ساڑی فوج آکھے دیں ہوں اگے جاگے لڑانے ہیں اپنے ملک واس سے اسی جان قربان کرانگے اور اسلام دی خاطر اسی اپنے مسلمان پائیان دا خیال کردے ہویا اپنی عزت دا خیال کردے ہویا بھارتی فوج کی بلا وجہ اشتیال انگیزی اور فائرنگ گولہ باری سے لوگوں میں بے چینی اور اس طرح پایا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے افسران کی کوٹا سسٹم کے تحت آئیناتی میں سندھ کو مکمل نظرانداز کر دیا وفاق نے سندھ حکومت کی جانب سے ایک ماہ قبل لکھے گائے قط کو ہوا میں اڑا دیا سندھ کی بیورو کریسی میں انتظامی عہدوں پر افسراند کا بہران شدت اختیار کر گیا سندھ میں سترہ گریٹ کے افسراند کی چھتیس اسامیاں خالی ہیں اور اٹھارہ گریٹ کی انچاس اسامیوں پر افسراند کی تائیناتی نہیں ہو سکی ہے جبکہ بیسویں گریٹ کی چوون اسامیاں خالی ہیں میکمین سرویسز جنرل ایڈمینسٹریشن نے تیز ستمبر کو بفاق اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو خط لکھ کر کوٹہ سسٹم کے تحت افسراند کی تائیناتی نہ ہونے کے حوالے سے آگا بھی کیا تھا خط کے مطابق ایک سو چودہ عہدے بغیر افسراند کے چل رہے ہیں سندھ حکومت دے وفاق سے تین افسراند کے خدمات فوری طور پر حاصل کرنے کی سفارش کی لیکن وفاقی حکومت نے اس پر بھی عمل نہیں کیا انتظامی افسراند کے عہدے خالی ہونے کی وجہ سے سندھ حکومت کا انتظامی نظام سخت متاثر ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاع سندھ مولا بخ چانڈیوں کا کہنا ہے کہ اسحاق دار کی تقریر ان کی بوکھلاہٹ کی اکاس ہے نون لیگ کے وزراء پر احتجاج اور دھرنے کا خوف حاوی ہونے لگا ہے مشیر اطلاع سندھ مولا بخ چانڈیوں کا کہنا ہے کہ اسحاق دار کی تقریر ان کی بوکھلاہٹ کا اکاس ہے جانتے ہیں آزاد نیڑی اسے آزاد نیو بتائی گا اور کیا کہنا تھا مشیر اطلاع سندھ کا مولا بخش چینڈیو نے اساق دار تقریر کیا اس کو خوب تنکیر کا نشانہ بنایا ہے مولا بخش چینڈیو کا کہنا ہے کہ اساق دار کی تقریر ہے ان کی بوکلائٹ کی کاسی ہے مولا بخش چینڈیو نے کہا کہ امارت کے اساق دار نے اس میں احتجاج اور دھرنے کا خوف ان پر حاوی لگنے لگا ہے مولا بخش چینڈیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا اب آج آ گیا یہ کل کا ماملہ نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم کی وضاحت ہیں اور حضراء کے بیانت جو ہیں وہ لرزتے ایوان کی ترجمانی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تک لگتا ہے کہ خانہ بدوش نے سفر کی ٹھان لی ہے مولا بخش چینڈیو نہ صرف یہ کہا اس کے ساتھ انہوں نے کہا یہ شکریہ آزاد نہریو پشاور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ڈاکٹر اسمت اللہ خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹروں نے ہر تال کر دی ہے ڈاکٹروں نے کام چھوڑ دیا ہے امرجنسی کے علاوہ تمام بارڈز میں مریضوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں رپورٹ کر رہے ہیں عظمت علی شاہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر اسمت اللہ پر قاتلانہ حملے کے دو ہفتے گزر جانے کے باوجود حملہ آورو کی عدم گرفتاری اور مسیحوں کے عدم تحفظ کے خلاف ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا احتجاج میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی ہم نے حکومت کو دو ہفتے کا ٹائم بھی دیا تھا لیکن حکومت نے کوئی وہ پیشرف نہیں کی تو ہم اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں اگر ملزموں کے گرفتار نہ کیا گیا ہے تو ہم پوری صوبہ کے ہسپتالوں کو بند کریں گے درنے سے ہسپتال میں او پی ڈی اور دیگر شبائجات بند رہی جبکہ امرجنسی میں ڈاکٹرز نے ڈیوٹیاں سر انجام دی مظاہرین نے خیبر روٹ کو ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بھی بند کر دیا جو ہے ماس ریزگنیشن تک جا سکتی ہے صوبے کے سارے ڈاکٹرز یا کمشت استفاہ دے سکتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مسائل پر غور نہیں کیا اور ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو احتجاجاً خیبر پختنخواہ کے تمام ڈاکٹر استفاہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے کیمرمن بلال قیوم کے ساتھ عظمت علی شاہ پشاور جماعت اسلامی کا ازا خیل میں دو روزہ اجتماع ہوگا ملک سے ہزاروں افراد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جانتے ہیں آفتاب محمد سے آفتاب اپ ڈیٹ کی جگہ اس پارے میں جیب نوشہ رہا کریا کہ ازا خیل میں جماعت اسلامی کا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے دو روزہ تو آج سے شروع ہو گیا ہے پراپر لیا اور اس وقت جو اجتماع گا ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ کارکنان ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پہنچ بھی گئے ہیں اور اس طرح یہاں پر کافی جو خروج بھی پائے جا رہا ہے اور جو انتظامات ہیں تو بہترین انتظامات کے گئے ہیں جو خواتین ہیں اس کے لئے الگ سیکشن ہیں جو مرد ہیں اس کے لئے الگ اور جو سپیچز ہیں مختلف قسم کے مختلف لوگ آئے ہیں ملٹان سے آپ کو بتائیں جہاں پر شہریوں میں آدم برداشت انتہا کو پہنچ گئی ہے معمولی قرائے پر تنازہ ہوا جس پر شہری علج پڑے بیس روپے کے تنازے پر شہری نے رکشہ ڈرائیور کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا ڈالا یہ واقعہ عیدگاہ چوک پر اس وقت پیش آیا جب رکشہ ڈرائیور نے شہری سے زائد قرائے وصول کرنا چاہا عیدگاہ چوک میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا اور دیکھنے والوں کی بھی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی لوگ آئے تو لڑائی ختم کروانے لیکن اس کی بجائے شہری اور رکشہ ڈرائیور کو غلط صحیح قرار دینے کے چکر میں خود بھی لڑائی میں شامل ہو گئے لاہار میں مرگی کی قیمت کم ہونے کو نہیں آ رہی مرگی کا گوش دو سو نوے روپائے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے مہنگائی سے آگاہ کر رہی ہیں ایمن طاہر روز بروز بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینا دھوبر کر دیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مرگی کی قیمتوں کو بھی پر لگ رہے ہیں اس وقت تقریباً صورتحال یہ ہے کہ جو زندہ مرگی ہے وہ تقریباً 144 روپیز جو ہے وہ اس کے ساتھ سے فروخت کی جاری ہے جبکہ جو مرگی کا گوشت ہے تو اس میں 195 روپیز سے بڑھ کے روکی قیمت تقریباً 2009 روپی فی کلو کے ساتھ سے فروخت کی جاری ہے جو عوام میں ان کو ہی کہنا ہے کہ ایسے مہنگائی کے دور میں جہاں دو وقت کی روکی کمانا بہت مشکل ہے ایسے میں جو مرگی جو ہے وہ بھی انسان کی پہنچ سے دور ہوتا جاری ہے جس کے وجہ سے وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف مرگی کی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ عوام دال اور مختلف سبجیوں کے ساتھ مرگی اور گوشت کو بھی پھوٹ کر سکے شکریہ منتہ میں نئی خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نواز شریف لاہور اپر مال پر منیر چودری کے گھر پہنچ گئے ہیں ان کا استقبال ان کی نوازی اور دیگر احلی غانہ نے کیا وزیراعظم نے سیاسی امور پر مشاورت بھی کی جانتے ہیں راہو دلشاد سے راہو دلشاد بتائے گا کیا اہم امور زیر غور آئے آج بلکل وزیراعظم نواز شریف آج جب بارہ بجے بارہ بجے بیچ منٹ پر لاہور پہنچے لاہور اپر پہنچے سیدھے جو ہے وہ اپنی نوازی کی جو نوازی ہیں میرے نصہ وہ چودری منیر کی بہو بھی ہیں تو معروف سنتکار چودری منیر سے گھر گئے جہاں پر تقریباً ایک بجے ان کے گھر پہنچے بارہ پچاس پر پہنچے اور تین بجے تک وہاں پر جہاں وہ رکے رہے طوری منیر اور ان کے اہلے خانہ کی جانب سے گئے گے دورانے میں شرکت کی اور سیاسی سورتحال پر جہاں وہ سویل مشاورتی ہوتی رہی ازرائے نے یہ بات بتائی ہے کہ مجددہ سیاسی سورتحال پر جہاں وہ وزیراعظم نے اپنے عزیزوں قارب سے جو مشاورت کا سلطہ شروع کیا ہے اسی کی یہ ایک تڑی تھی کام دو گھنٹے تک چودری منیر کی آئیسکہ پر قیام کرنے کے بعد وزیراعظم جاتی عمرہ اپنی رہائشگہ پر جہاں وہ روانہ ہوئے شکریہ رہو دلشاد ایک دو اور پانچ کے بعد اب دس سکھوں میں اضافہ کر دیا گیا پیر سے مارکیٹ میں دس روپے کا سکھا بھی چلے گا سٹیٹ بینک کے مطابق دس روپے کا نیا سکھا چوبیس اکتوبر سے ایس پی پی بینکنگ سیروس کارپوریشن کے تمام فیلد دفاتر ایکسچینج کاؤنٹر سے جاری کیا جائے گا یہ سکھا پیلے رنگ کا اور گول ہے اور کنارے پر دندانے ہیں اس کا قطر پچیس اشاریہ پانچ میلی میٹر ہے جبکہ سکھے کا وزن پانچ اشاریہ پچاس گرام ہے اس سکھے کے سامنے کے رخ پر وست میں بڑھتا ہوا حلال اور پانچ نوکوں کا اُبھرتا ہوا ستارہ ہے جس کا رخ شمال مغرب کی جانب ہے ستارے اور حلال کی اوپر کنارے کے ساتھ ساتھ اردو میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کندا ہے موسم کی بات کرتے ہیں کوئٹا میں موسم سرما کی آمد آمد اور خنک ہواوں کا راج ہے بدلتے موسم کے پیش نظر لنڈا بازاروں میں بھی رش بڑھتا جا رہا ہے رپورٹ کر رہے ہیں رزوان سعید کچھ روز تو شہریہ نے سرد ہواوں کے خوب مزے لیے جب سردی سے لگے کپانے تو بھاگے شہر کے لنڈا بازار کی طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ اس بازار سے سستی اور میاری خریداری ہو جاتی ہے دکاندار بھی سردی کی آمد کے ساتھ ہی کاروبار بہتر ہو جانے پر خوش نظر آتے ہیں شہریوں نے جہاں لنڈا بازار کو مہنگائی میں سہولت قرار دیا ہے وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگائی نے لنڈا بازار کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کیمرمن فتح شاکر کے ساتھ رزوان سعید 24 نیوز کوئٹا اور عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں جہاں گزشتہ سب انٹرنیٹ کی تاریخ میں سب سے محلک حملہ کیا گیا جس سے دنیا کی بڑی بڑی ویب سائٹس بند ہو گئیں انٹرنیٹ پر محلک ترین حملہ بڑی بڑی ویب سائٹس بند نامعلوم حیکرز نے امریکہ اور برطانیہ میں لگے بڑے سرورز کو نشانہ بنایا حملے کے بعد ٹوٹر، واتس اپ، نیٹ فلکس، بے پول اور اے بی پر مکمل بلیک آؤٹ رہا حیکرز کے حملے میں پلی سٹیشن جیسے آن لائن سرور بھی بری طرح متاثر ہوئے ماہرین کے مطابق بلیک آؤٹ کے بعد پہلے یہ سمجھا گیا کہ انٹرنیٹ کو توانائی فراہم کرنے والے ادارے پر حملہ کیا گیا لیکن جب دنیا بھر میں انٹرنیٹ اداروں کے رابطے منقطع ہوئے تو پتا چلا کہ یہ خیال غلط تھا ماہرین کو خدشہ ہے کہ ہیکرز نے کروڑوں سارفین کا ڈیٹا چرالیا ہے البتہ مضبوط نظام کی وجہ سے گوگل اور فیس بک جیسے اداروں کے سسٹم میں نقب نہیں لگائی جا سکی سائبر سیکیورٹی کے ماہر پروس شنائر سملے کے پیچھے چین یا روس کا ہاتھ قرار دیتے ہیں امریکی ہوملینڈ سیکیورٹی کے مطابق حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں حملے کے دوران دنیا کی چند اہم ترین ویب سائٹس گھنٹوں بند رہی جنہیں بہرحال اب بہال کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی مسید قبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزر کی جی اے 24 نیوز اے سٹی ڈاٹ ٹی وی کچھ سر میں آپ جان سکیں گے ہیڈلائنز موسیقی